روس کے بومبر دنیا کے اندر مشہور ہیں رشیہ سوویتیرہ کے تی یو نائنٹی فائف بومبر اپریٹ کرتا ہے دو تی یو بومبر تیارے جو تھے وہ آج امریکی فضائی حدود کی خلاف ورجی کرتے ہوئے نظر آئے اور امریکہ کے ایف سکسٹین فائٹر جیٹ نے ان کا پیچھا بھی کیا الاسکا کے اندر یہ واقعہ پیش آیا الاسکا کے ان سٹرٹیجک پوائنٹ کے اوپر ہے رشیہ کے بومبر مجود رہے جن کو امریکہ بہت زیادہ سٹرانگلی اپ ہولڈ کرتا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ ٹینشن بہت زیادہ بریف کر رہی ہے بہت زیادہ انچی ہو رہی ہے جب سے رشیہ اور یوکرین کے معاملات خراب ہوئے ہیں تب سے لے کر رشیہ ہر طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنی ہیجمنی بنا کر رکھیں اور اس بومبر کے انفلٹریشن کے بعد ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ رشیہ امریکہ کے پریشر میں نہیں آیا چاہے امریکہ نے جتنے مرضی سینکشن لگائے ہوں اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو ہم بات کرنے کہ رشیہ اور یورپ کے درمیان ورڈ وار تھری ہو سکتی ہے تو اس کا آغاز ہی یہی ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ بومبر تیارے شادوں ناظر اڑائے جاتے ہیں ایسا ان کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب ٹینشن بہت بڑی ہو جب کہیں ٹارگٹ کو ہٹ کرنا ہو تو بومبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بومبر آپریٹ کر رہے ہیں یعنی اپنے آپ کو پریپیر کر رہے ہیں آنے والے تھریٹ کی وجہ سے خیر اس حوالے سے تھوڑا اور آپ کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے رشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نوز آپ تک بر وقت پہنچ چیلے یہ امریکہ کے پاس بھی بومبر مجود ہے جس کا نام بی فیفٹی ٹو ہے اور رشیہ کے پاس بھی مجود ہے جس کا نام ٹی یو نائنٹی فائی بومبر ہے اب ٹی یو نائنٹی فائی بومبر نائنٹین فیفٹی سیون کے اندر سویت نے بنایا تھا اور اس وقت سے یہ اپریٹ کر رہے ہیں اب بارہ مرتبہ ان کو اپگریڈ کیا گیا اور ان کی پروڈکشن رکھی نہیں گئی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دوہزار چار کے اندر اپگریڈ کیا گیا پھر دوہزار تیرہ کے اندر ان کو اپگریڈ کیا گیا دوہزار سترہ کے اندر اپگریڈ کیا گیا اور یہ اتنی ایڈوانس ہے کہ دوہزار چالیس تک یہ رشیہ ان کو استعمال کرے گا اب ان کی تھوڑی سی آپ کو پاور بتاتے ہیں پاور یہ ہے کہ یہ آٹھ سو پچاس کلومیٹر پر آرک کی رفتار سے یہ ٹریول کرتے ہیں ان کا میکسیمم الٹیٹیوٹ جو ہے دس ہزار پانچ سو فیٹ بتایا جاتا ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تیارے جو الاسکا کے اندر امریکہ کے دیفنس زون کے اندر گئے ہیں یہ ایک خطرناک چیز ہے دیکھئے کہ رشیہ الڈی کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے نیوکلر ویپنز کو موبیلائز کر دیا ہے اپنی نیوکلر فورس کو موبیلائز کر دیا ہے تو یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ معاملات خراب ہوں گے امریکہ اور رشیہ کے درمیان کی اور ورلڈ آرڈر جو ہے وہ برے طریقے سے کلائپس کرے گا یونی پولر ورلڈ آرڈر سے اب چیزیں بائی پولر ورلڈ آرڈر کی طرف یا ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کی طرف جائیں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ رشیہ نے جب سے پچھلے ایک ڈیڈ افتے سے بومنگ زیادہ کی ہے یوکرین کے اوپر تب سے لے کر اب تک یوکرین اور امریکہ کے درمیان کافی کھلبلی مچی ہے یورپ کے اندر یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ آپ رشیہ کے ساتھ صلاح کریں لیکن امریکہ اور یورپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہٹ درمی پر قائم ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم رشیہ کو تباہ کر کے ہی چھوڑیں گے دیکھئے کہ اکیلا رشیہ ہے اور پورا یورپ ہے یہ مقابلہ اس طریقے سے چل رہا ہے